اگر مار نہ ہوتا اس وقت حضرت بکر مار دیتے ہیں وہ حضرت عمر کے دور میں شہید ہوئے ہیں بکر کے دور میں نہیں ہوئے ہیں ان کا بیٹا بھی غالباً بات میں ہے تلی کی طرف سے لڑا بھی ہے مرکالا لیکن یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے چلی کی بجلی اچھا بس ٹھیک ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اچھا کیس بن سعاد ہے وہ تو گورنر بھی رہا ہے حضرت علی کا اچھا ہم کو زکاریہ ہے اچھا علی علیہ السن نے کہا اچھا مردہ جی نے کہا ہاں بلکل وہ چاہتے تھے کہ یہ بنے اور انہی میں وہ سعاد بن عبادہ تھے وہ خود بھی بننا چاہتے تھے وہ خود بھی بننا چاہتے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی عضرت ابو بکر کی اور دیکھیں عضرت ابو بکر نے ان کو قتل نہیں کروایا اختلاف رائے کیا لیکن باقی انساریوں نے بیعت کر لی انہوں نے پوری زندگی بیعت نہیں کی عضرت ابو بکر کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کی حقیقت پارڈ سکس میں ہم نے اس کی پوری تفصیل بتائی تھی کہ کیا سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خودانہ خاصتہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے اور وہ ایسے کوئی اختلاف والا معاملہ کہ انہوں نے سیدنا علی کوئی سیدنا ابو بکر کی سائی زندگی بیعت ہی نہیں کی چلیں لیکن چونکہ پڑے لکھے کے لئے فارسی مسئلہ نہیں ہے تو اس لئے یہاں بھی ہم تجدید مسئلہ کے طور پر دو حوالے آپ بھائیوں کو بتاتے چلیں یہ میرے ہاتھ میں مسئلہ احمد ہے مسئلہ احمد کی یہ جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر بیاسی ہے حدیث نمبر اٹھارہ ہے امید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی مکرم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب علاقے میں تھے وہ نبی علیہ السلام کے انتقال کی خبر سنتے ہی تشریف لائے نبی علیہ السلام کے روح انور سے کپڑا ہٹایا اس سے بوسا دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی میں اور دنیاوی زندگی کے بعد بھی کتنے پاکیزہ ہیں رب قوابہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داغم مفارقت دے گئے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ ساکیفہ بن سائدہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں تمام انسار مسئلہ خلافت طے کرنے کے لئے جمع تھے یہ دونوں حضرات مہا پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی اس دوران انہوں نے قرآن کریم کی وہ تمام آیات اور نبی علیہ السلام کی وہ تمام احادیث جو انسار کی فضیلت سے تعلق رکھتی تھی سب بیان کی اور فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر لوگ ایک راستے پر چلتے اور انسار دوسرے پر تو نبی علیہ السلام انسار کا راستہ اختیار کرتے پھر حضرت سعید بن عبادہ کو مخاطب کر کے فرمایا پھر حضرت سعید بن عبادہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سعید آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مجلس میں جس میں آپ بھی موجود تھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت کے حق دار قریش ہوں گے لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع دار ہوں گے اور جو گناہ گار ہوں گے بدکار ہوں گے وہ قریش کے بدکاروں کے تابع دار ہوں گے حضرت سعید بن عبادہ نے فرمایا حضرت سعید بن عبادہ نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں اب ہم وزیر ہوں گے اور آپ امیر ہوں گے سعید بن عبادہ خلیفہ بننا چاہتے تھے سعید بن عبادہ نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی ساری زندگی آپ پندادہ کریں بات یہ جاتے جاتے بھی نہیں اس سوال سے بھی جاتے جاتے کیسے ہو سکتا ہے میں وسوسہ دیکھنا جاؤں کسی صحابی کے اوپر کوئی موضوع شہابہ کو وسوسہ دینے کا حوالے سے کوئی موضوع کسی بھی طرح رہنا چاہے آپ سمجھے ذرا اور آگے دیکھیں مردہ جی کہتے ہیں اور دیکھیں حضرت ابو بکر نے ان کو قتل نہیں کروایا اختلاف رائے کیا لیکن باگ انساروں نے بیعت کر لیا انہوں نے پوری زندگی اور انہی میں ایک سعید بن عبادہ تھے وہ خود بھی بننا چاہتے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت بکر اور انہی میں ایک سعید بن عبادہ تھے وہ خود بھی بننا چاہتے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت بکر کی آپ پندادہ کریں بات یہ نہیں جاتے جاتے بھی نہیں اس سوال سے بھی جاتے آتے کیسے ہو سکتا ہے میں وسوسہ دے کے نہ جاؤں کسی صحابی کے اوپر بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو کوئی موضوع شہابہ کو وسوسہ دینے کا حوالے سے کوئی موضوع کسی بھی طرح رہنا جائے آپ سمجھے ذرا اور آگے دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں اور دیکھیں حضرت عبو بکر نے ان کو قتل نہیں کروایا اختلاف رائے کیا لیکن بھاگ انساروں نے بیعت کے لئے انہوں نے پوری زندگی بیعت نہیں کی میں عرص کیا کہ پارٹ سکس کے اندر میں وضاعات دے چکا ہوں علی علیہ السلام اکوی صاحب نے کہا نہیں ان کا ہوا تو ویسے قتل ہے چوچو کہہ رہی ہیں ان کا تو ویسے قتل ہوا مرزا جی جواب میں قتل ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کس نے مارا لیکن حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی اگر مار نہ ہوتا تو اس وقت ابو بکر مار دیتے ہیں حضرت عمر کے طور میں شہید ہوئے ہیں میں پڑھنے سے پہلے ایسے آپ لوگوں کو ذہنی طور پر جگانے کے لئے تو بارس توجہ دلانے کے لئے میں بتا رہا یہ بتائیں بات کیا چل رہی تھی نہیں سمجھیں بات کیا چل رہی تھی ذہن پر زور ڈالیں بات چل رہی تھی ناجی گروہ کونسا سمجھیں وہ ناجی گروہ کونسا ہے اسے بات چلتے چلتے آخر کار مرزا جی کہاں لیا ہے صحابہ میں سے کدھر لے گئے ہیں ابو بکر عمر کی طرح اور دیو درہ سمجھنا اور آخر کار بسپرہ مضبوط کرنے کے لئے دیکھو کیا کر رہے ہیں قتل ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کس نے مارا ہے پتہ نہیں کس نے مارا لیکن حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی انہوں نے اگر مارنا ہوتا ہو سکت ابو بکر مار دیتے ہیں وضعت عمر کے دور میں شہید ہوئے ہیں سمجھے نہیں سمجھے عمر نے مروایا ہے نہیں عمر کو مارنا تو مار دیتے ہیں عمر کی بھی بیعت نہیں کی انہوں نے عمر کے دور میں شہید ہوئے ہیں پتہ نہیں مروایا کس نے سمجھے ہو ہاں اور ہم بھی عادت سے مجبور ہیں ہم بھی مردہ جی کو توجہ دلاتے چلیں گے مردہ جی نے پاڑ بان میں ایک جگہ کہا اب مولوی ذرا پوچھیں اس سے کہت اللہ سنابلی سے کہ بتا یہ کون ہے مولوی پوچھیں کہ فیت اللہ سنابلی سے کہ بتا تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ کون تھا جس نے قتل کیا سنابلی سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کون تھا یہ تم سے بت پوچھیں گے کون تھا نام نہیں لے رو ایسا لگ رہا تمہارے آباؤ اجداد میں سے کوئی تھا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے پھر ہمارے عاصف بھائی کہتا ہے حلقات رکھو نہیں سمجھے کچھ ٹھیک سنو درہ بات یہ میرے آدمی مستدر کے حاکم ہے جنل نمبر چار کا صفحہ نمبر چار سو تیرہ سی چار سو چورہ سی ہے محمد بن عبداللہ بن نمہر فرماتے ہیں کہ حضرت سعاد بن عبادہ کا انتقال ہوا ان کی کونیت ابو ثابت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت میں دو سال اور چھے بار بعد ملک شام کے ایک علاقے حوران میں ان کا انتقال ہوا ہے عربی بارت بتا ہوں کیوں بتا رہا ہوں وہ وجہ بتا ہوں کہتا ہے حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمہر کہا توفیہ سعاد بن عبادہ وکانے یکنہ ابا ثابتن بے حوران من عرض شامل سنتین ونصف من خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وذالک آخر خمسہ آشر لفظ استعمال کیا توفیہ قتل ہی ہے یہ قتل ہوئے لیکن پتہ نہیں کس نے با رہے ہیں لفظ استعمال کیا توفیہ قتلہ نہیں لفظ استعمال کیا توفیہ قتلہ نہیں انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا ثابت شدہ بات نہیں ہے ان کا انتقال ہوا ہے اور سنا حدیث نمبر پانچ ہزار نینی آنے میں کیا ہے اقبر نے عبداللہ بن محمد الحموی حدثنا محمد بن ابراہیم العبدی سمیتو یحیہ بن عبداللہ بن بکیر یکولو توفیہ سعید بن عبادہ بے حوران سن ستہ آشارہ یحیہ بن عبداللہ بن بکیر کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن عبادہ نے سن سولہ حجری میں حوران میں وفات پائی قتل میری بات سمینا میں کیا کہہ رہا ہوں غور کرنا اچھا جی اب جناب علی یہ ہے سفہ نمبر چار سو پیچی آسی اور اس میں جناب یہ حدیث ہے پانچ ہزار ایک سو دو اور دنا سنیے گا مرزا جی نے یہ کیوں کہا ہے کہ پتہ نہیں کس نے مارا ہے آپ کو پتہ ہے میں مستدرک کے یہ والے نسخے کا حوالہ کیوں دیتا ہوں کہ مرزا جی مستدرک کے اسی نسخے کا حوالہ دی رہے ہوتے ہیں جب مستدرک کا حوالہ دیتا ہے مرزا جی صاحب کی ویڈیو میں مستدرک کے حوالہ جات دیکھ لیں جب کتاب کا اسکین دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نسخہ اور مرزا جی پچھلے دن ہم پڑھ چکے ہیں مرزا جی کہتے ہیں حدیث کی کتابیں تو ہوتی ہیں سب کے پاس اور ہمارے متعلق ہوتی ہیں اور مرزا جی جتنے محقق بانتے ہیں مرزا جی اور جن موزوات میں مرزا جی بات کر رہے ہیں دائرے اس کے بارے میں مرزا جی نہ پڑھا ہوگا مرزا جی نہ یہاں بھی پڑھا ہوگا مرزا جی کا مقلدین کو تو یہی گمان آنا چاہتے ہیں کہ مرزا جی ایک محقق تحقیق کے بغیر بات ہی نہیں کرتے ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں مرزا جی رٹا پڑھتے ہیں منہمیاں مٹھو بیٹے پڑھ کے سنا مٹھو بیٹے پڑھ کے سنا دیتے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ لوگ مجائکن کہتے ہیں سنو در آبال محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت سات بن عبادہ ایک قبیلے کے کورے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہیں اچانک انتقال کر گئے تو ایک جن نے کہا ایک آیا یار سمجھے ہی نہیں کس نے کہا فقالت الجن ایک جن نے کہا ہم نے خضرت کے سردار سات بن عبادہ کو مارا اور ہم نے دو تیر مارے اور دونوں سیدھو ان کے دل پر جا کر لگے قاتل ملا قاتل ملا گو کہ اگر قتل ہوئے نعوذب اللہ کس نے قتل کیا ہے جن نے جنات نے نام کیوں نہیں لیا مردہ جی نے پتہ نہیں ہوگا ہاں تو یہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں تھا تو یہ بکواس کیسے کی کہ ابو بکر نے نہیں مروایا عمر کے دور میں شہید ہوئے ہیں پتہ نہیں قتل کس نے کیا یہ بکواس کر کے وسوسہ دینے کی ضرورت کیا تھی اور گو اگر پتہ تھا چھوپا لیا نا کیوں کیونکہ اگر قاتل جن تھے بنو مہیا کے جن ہوں گے سمجھے ہی نہیں کچھ بات کو ہاں نہیں سمجھے ناس بھی جنات اب آئی سمجھے ہی نہیں کچھ بات سنیے گا لیکن یہ دیکھیں ہم بھی تابوت میں جب تک آخری کیلنی ٹھوک دیں گے اس وقت تک چین سے بیٹھیں گے انشاءاللہ یہ میرے ہاتھ میں مجموع زمائد ہے اس کی جل نمبر ایک کا سفر نمبر دو سو تیراسی کتاب تطہارت ہے بابو البولکائمن اس کے تیدہ دیس نمبر ایک ہزار سترہ وان ابن سہرین محمد بن سیرین یہ روایت اور دوسری روایت جو مجموع القبیر میں ہے وہ تو ہمیں پڑھنے گی نوبت بھی نہیں ہے ہاں شوق ہوا کہ کسی کو دھم وہ بھی پڑھا کے سنائیں گے دیکھو ذرا غور طرف بات ہے دونوں روایتوں کو تبرانی قبیر کا والے سے نکل کر کے امام حیثمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ابن سہرین لم یودرک ساتھ بن عبادہ ابن سہرین نے ساتھ بن عبادہ کا زمانہ ہی نہیں پایا اور کتادہ والی روایت کے لئے بھی کہا ہے وہ کتادہ لم یودرک ساتھ بن عبادہ کتادہ نبی جنہ ساتھ کا دمائنہ تو یہ جنات نے ناؤزو باللہ قتل کیا ہے یہ سنت ثابت ہے وہی جو عبداللہ بن نمیر نے کہا ہے ان کا انتقال ہوا حوران میں ان کا انتقال ہوا یہ وسوسہ دینا ہے کہ ناؤزو باللہ قتل ہوئے ہیں اور ان کا الزام خدا نہ خاص سا وسوسہ دے کے خلفہ راشدین پر ڈالنا آپ سمجھ گئے ہیں بات کا مطلب ہے نہیں حضرت ابو مکر کے دون میں نہیں ہو ٹھیک ہے ساتھ بن عبادہ کہنے لگے ان کا بیٹا بھی غالبند بعد میں حضرت علی کی طرف سے لڑا بھی ہے یہ کئی سے سوالات لگ رہے ہیں یا لوکھ میں نہیں سمجھے بیٹا دوگا پاڑا سناو دو چھکے بیٹا ایل فر بیٹے بتاؤ آئی کے بعد کوئی سمجھے نہیں محمد علی جنہ کی بہن کا نام بتاؤ سمجھے ہی نہیں یہ وہ بات یہ سوال ہیں یہ لوکھ میں ہیں یاد دلارہ ہے بیٹے وہ ساتھ بن عبادہ ہو گیا ہاں بیٹے یاد دلارہ لوکھ میں ان کا بیٹے بھی غالبند بعد میں حضرت علی کی طرف سے لڑا مرزا جی آہا علی علی صن میں کیج بین وبادہ بڑے کیپیبل آدمی ہیں اسلام آسان ہیں پڑا تنم نے شروع میں ہیں کیج بین وبادہ مرزا جی اس کا مجھے نہیں پتھو آپ سب بائی تبجو ہی نہیں کر رہو یار تبجو کرو کیا لطیفہ ہوا ہے اس جگہ پہ آپ دیکھو تو سائی یہ کیسا پلانٹیڈ سیشن ہے آپ بات چھوڑتے ہیں دیکھو کیا ہوا مرزا جی لیکن یہ ہے کہ سی بخاری میں حدیث ہے چلی گئی بجلی اچھا بس ٹھیک ہے سی بخاری میں حدیث ہے کہ اچھا کیس بن ساتھ یہ تعلیم انہیں ماری ہے باقی مرزا جی کے الفاظ دیں اب آپ ویڈیو دیکھ سکتا ہے بات مرزا تعلی کی طرف سے لڑا بھی ہے میں خالق لیکن یہ ہے کہ سی بخاری میں حدیث ہے چلی گئی بجلی سی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اچھا کیس بن ساتھ کیس بن ساتھ ہے وہ تو گورنر بھی رہا ہے سمجھنا ایک کیس بن ساتھ کو کیس بن بن عبادہ کیس آگیا تھا تو کیس بن عبادہ تو ہی نہیں سکتا ہے کیس بن ساتھ بن عبادہ ہوتا نا یہ ہے یہ دونوں ایک آئیکن دوسرا کیپیبل آدمی مزا آیا مزا آیا